کیا ہونے کی سائر لائن کرنے کے لیے یہ فیصلہ نہیں آیا کیا؟ دیکھیں ساری کوششیں نہیں کی جارے کہ خان صاحب کو سائر لائن کریں لیکن اللہ کے رحم و کرم سے عوام کی سپورٹ کے ساتھ یہ لوگ منس کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے عوام اس کو ضرب دے رہے ہیں یہ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کو منس نہیں کر سکیں گے خان صاحب چیرمین تھے چیرمین ہیں اور انشاءاللہ چیرمین رہیں گے اگر ہم نے انٹرا پارٹیز بھی الیکشن کرانے ہوئے ہیں اور کرنے ہیں اور پارٹی نے فیصلہ کر لیا خان صاحب کی ہدایات کے مطابق پھر بھی خان صاحب الیکشن لڑ سکتے اور خان صاحب الیکشن لڑیں گے خان صاحب کی کوئی ایسی جس والیفکیشن نہیں ہے کہ وہ چیرمین شپ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے سر آپ بیسیت ترجمان تو یہ جذبات کا اظہار کر سکتے لیکن آئین اور قانون کو مطابق سزائی آفتہ شفت تو اظہار نہیں لے سکتے میں آپ کو جذبات کا بلکل نہیں کہہ رہا میں اس کے حساب سے دیکھیں کوئی بھی ایسا قانون جو الیکشن ایکٹ میں اس کی بات کرو الیکشن ایکٹ کے مطابق آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کے مطابق جو ڈس والیفائیوں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا خان صاحب کی آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کی ڈس والیفکیشن الحمدللہ نہیں ہوئی صرف ایک سزا ہوئی تھی وہ بلکل غلط ہی سائفر کیش میں وہ بھی ہائی کورٹ نے اس کے سنٹنس سسپنڈ کر دیا ایسی سرکمسطانس میں الحمدللہ خان صاحب کو آلیف آئی دی اور آلیف آبیس بہت شکریہ 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 اگلے بیس دن میں کچھ چکہ مارنے جاری ہے پارٹی انشاءاللہ پارٹی چکے مار رہی ہے گراؤنڈ کے ان لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا اور انشاءاللہ سب سے بڑا چکہ جو ہوم رنز ہمارا بنے گا وہ آٹھ پروری کو جوڑ کا رنز پڑے گا انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے بیس دوز میں پارٹی کے اندر دیکھو الحمدللہ دیکھو یہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے جو ہم لے رہے ہیں اور قانون دورائین کی مطابق لے رہے ہیں اور اس پر اسی وجہ سے لے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے کمپین اور سازش ہو رہی ہے اس لیے ہم عدالتوں میں لے کے جائیں گے کیونکہ ہم یہ نہیں کنسیٹ کر رہے ہیں کہ پہلے الیکشن ہمارے غلط ہے لیکن اگر ایسا بھی ہوا تو آپ کو یہ بتاؤں سب سے زیادہ منظم پارٹی پی ٹی آئی ہے سب سے زیادہ پر لیکن آج کل کے جو حالات کے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ میری لیڈرکشپ جو ہے وہ باہر ہو تو ہم الیکشن کر سکے کہ وہ ایک اپشن ہے پارٹی فیصل کرے گی انٹرا پارٹیز ہورڈ کرنے کی وہ ہماری لیگل کمیٹی بھی میٹنگ کرے گی پارٹی کے انشاءاللہ کور کمیٹی بھی ہوگی خان صاحب سبی رہنمائی لیں گے اور پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ فیصل کرے گی پہلے کور کمیٹی نے پتا ہوگا ہوں کہ اگر یہ دوبارہ ایسے آرڈر آ سکتے ہیں دیکھیں ہم سارے ہم سارے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سارے مختلف جو چیزیں آج کل ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ وہ آن ایکسپیکٹڈ سی ہیں لیکن ہم آرکی ایونچولیٹی کے لیے تیار رہتے ہیں انشاءاللہ خان صاحب سے آج میٹنگ کریں گے یا کل کریں گے اور ان کی ہدایات لے کر کہ آپ کو لاحامل سے دیکھیں اس آرڈر کے خلاف ہم ہائی کورٹ جا سکتے ہیں اور ہائی کورٹ انشاءاللہ جائے ہیں ہائی کورٹ سے ہمارے سارے کورٹوں سے امید ہیں نہیں انشاءاللہ بیس دن میں تو ایک اپشن ہے لیکن انہیں نہیں کہہ سائی کورٹ اگر سٹی کرتی یہ آرڈر سسپنڈ ہو جانا ہے تو اس کی پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی دیکھو ایک چیز آپ کو بتاؤ ہمارے پاس آپ دو تین پوائنٹس آپ کو یہ بتاتا ہوں انٹرہ پارٹیز الیکشنز ہم نے نو جون کو کروائے تھے انٹرہ پارٹیز الیکشنز کی نوٹفیکیشن ہے ہم نے دس جون کو دو ہدار بائیس کو الیکشن کمیشن میں جمع کرائے تھے الیکشن کمیشن کا ریکارڈ پہ کبھی ایک بھی لیٹر ایسا نہیں پڑا ہوا کہ آپ کے الیکشن نہیں ہوئے یا آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوئے الیکشن کمیشن تاہمیں صرف نوٹسی آیا تھا کہ اس میں کچھ ڈاکومنٹس کے سٹیم نہیں لگے وہ لگا کر کہ آپ ہمیں سممیٹ کرو تو ہم سمجھ دیں قانون کے مطابق سارا کچھ ہوا تھا آفیس سر جو آفیس بیر ارے او دا پارٹی کے وہ سارے الیکٹ ہو گئے تھے اور ہم نے سب کچھ جمع کر لیا تھا اب آگے کے لئے عمل انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن میں بتائیں گوھر صاحب یہ ایسا کہیں اور سے آیا جو کہ انیکشن کمیشن پہ پاس دیکھو پیسلیں ہمیشہ کسی اور طرف سے آ رہے لیکن اوپر والا بھی بیٹھا ہے انشاءاللہ اسی کیا پیسل برسر آ رہا گوھر صاحب سپریم کورٹ کی مثال سپریم کورٹ آرڈرز دیتی ہے اس کے باوجود ماتاعت عدالتیں آرڈرز فالو نہیں کرتی مختلف مقدمات جو ہے ماتاعت عدالتوں میں چلتے رہتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا اگر آپ آئی کورٹ کے پاس جاتے ہیں اس کے باوجود الیکشن کمیشن اس بیس نینو والے معاملے پر عمل درامت نہ کر دے اور آپ کو بین کر دیں سارے اپشن ہمارے آنڈر ٹیبل ہیں ہم سارے اپشن کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور آپ کی بات صحیح ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی یہ لوگ عوامیں اڑا دے تھے ہیں تو ہم سارے جو اپشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو ہم پی ٹی آئی کے لئے خوش خبری کہیں اچھی خبر کہیں یا پھر یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے پی ٹی آئی کے لئے آنے والے دنوں میں دیکھو انشاءاللہ تعالی بری خبر نہیں ہوگی ہمارے لئے اور ہمارے خلاف سازش تو ہر وقت کی جا رہی ہے اس کے جو ہمارے الیکشن ہوئے تھے اس کو یہ ڈیکلیئر کرانا کہ یہ نہیں ہوئے آئین کے مطابق یہ غلط ہے یہ آرڈر تو اورڑ یہ ناؤنس ہو چکا تھا اس آرڈر کو آپ تین مہینے رکھ کر کہ یہ فیصلہ کرنا آج فیصلہ کرنا پھر بیس دن کا ٹائم دینا یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ لیکن الحمدللہ ہم سب کچھ کے لئے تیار ہیں ہم پارٹی کی الیکشن کرا دی ہوئے اس کا بھی اپشن دیکھیں گے ہائی کورٹ میں رائٹ اوئی چیلنج کرنا ہے گوھر علی خان صاحب بیس دن کا وقت ہے کیا بیس دن میں عمران خان کی جو شزا ہے کیونکہ کنوکٹیڈ شخص انٹرا پارٹی الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کر سکتے تو کس طریقے سے بہت بڑا چیلنج نہیں ہے الحمدللہ ایک صرف یہ ہے کہ یہ کنوکٹن جو ہے وہ بھی انڈیگل کنوکٹن ہے وہ عدالت نے سسپنڈ کر دی ہے سنٹنس آئین کے مطابق خان صاحب کی ڈسکوالیفکیشن نہیں ہے قانون کے مطابق وہ الیکشن لڑ سکتے اور انشاءاللہ تعالی لڑیں گے یہ لوگ ادروائز کوشش کرتے ہیں ان کو روپنے کے لیے خان صاحب تو کیا ہمارے برکر سپورٹر کو باہر نہیں آنے دے رہے لیکن انشاءاللہ تعالی ہم سارے ونچولیٹی کے لیے تیار ہیں کوشش کریں گے انشاءاللہ اگر پارٹی نے فیصلہ کر لیا کینڈرا پارٹیز الیکشن بھی کرانے وہ بھی ہم آپ چلے اگر میں اگر کا ورڈ یوز کر رہا ہوں لیٹس سپوس پی ٹی آئی کو بلے کا نشان الیکشن کے دوران نہیں ہوتا بیلٹ پیپر پر تو کیا کوئی فرق پڑے گا آپ لوگ کے نتائج پر جیت پر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کہوں گا الیکشن بھی ہوں گے آٹھ فروری کو ہوں گے انشاءاللہ تعالی بیلٹ پیپر بھی ہوگا بلے کا نشان بھی ہوگا انشاءاللہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں پوائنٹس ریز کر رہے ہیں یہ تو لڑائی ہے نا ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں لیکن اس لڑائی کے لیے ہم تیار ہیں اور الحمدللہ اللہ کا رحم کرم کے ساتھ عوام کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہے آئین اور قانون کی بالا دستی ہوگی عدالتیں ہمیں سپورٹ کرے گی ہم قانون کے مطابق بڑھنا چاہتے ہیں ہم کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے ہیں بلہ ہماری بھی اس صداع ہے کہ ہم سے بھی انہیں ٹکراؤنا سامنے یہ آرڈر ہوا تھا اور جسی کی وجہ سے ہم آئے تھے یہ آرڈر ہوا تھا یہ جو خیصل آیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے انٹر پارٹیز الیکشن ہمارے آئین کے مطابق نہیں ہوئی ہے یہ اس لیے یہ ایکسپیکٹر نہیں تھا لیکن آج کل کے حالات میں ہر ہر چیز کے لیے تیار تھے تو ہم سے اس اپنی ورس بھی توقع رکھتے تھے لیکن شکر خدا کا کہ بلہ ہمارے پاس ہے انٹر پارٹیز الیکشن پہ جو ان کا آرڈر ہے ہم تو دیٹ ایکسٹرن انشاءاللہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور جل چیلنج کریں گے سر اگر کیسے کمیشن کا آج کا آرڈر ہے کہ اگر آپ دیس دن میں الیکشن نہیں کرتے اور سات دن میں اسے ہمیں انفام نہیں کرتے پھر ہم آپ کے خلاف سیکشن ٹو ون پائیو کے خلاف پروسیڈ کریں گے اس کا ملطب یہ ہے کہ آپ سے بلہ لیں گے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ صالح اس سے پہلے ہم عدالت کو رجوع بھی کریں گے اور پارٹی اپنا بھی نائامہ پیار کریں گے اس لیے جو بھی پیصلہ پارٹی ہے کور کبھی جی کریں گی خان صاحب کی ہدایات جو ہمیں مضغول ہوں کے انشاءاللہ صالح اس کے مطابق حاصلہ ہوگی بریشن صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو پیصلہ ہے وہ انڈیپینڈنٹی اپنا پائنڈ الیکشن کمیشن کا یا باعث سے کوئی نگلیشن آئی ہے دیکھیں آج کن ہر طرف سے پرشنی الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ بارڈی ہے الیکشن کمیشن سے ہماری یہ تبقعات نہیں تھی ہم الیکشن کمیشن کے سامنے آئے تھے ہم نے دو میٹنگ ہوئی تھی میری بھی میٹنگ ہوئی تھی پھر ہمیں ایک بیلگیشن کی طور پر بھی آئے تھے وہ بھی ہم نے میٹنگ کی تھی ہمیں باور کر آیا گیا تھا لیکن نہیں وی جو بھی آرڈ الیکشن کمیشن کا آئے ہم قانون کے مطابق اس کے خلاف کسیر ہوں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہم نے سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے عدالت ہے اس کو اوپن نہیں دیکھیں گی اور سیفر کے ٹرائل کی طرح بھی انشاءاللہ یہ بھی نیسیجن سے بسائد ہوگا شکریہ آتے ہیں